ہمارے ساتھ ایئر کاموڈور اے ایس بحل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بحل صاحب یہ تصویریں یہ شو اپنے آپ میں کتنا خاص وہ بھی تب جب ہائیبریڈ موڈل کرونا کان میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور اسے کیا آپ بھی آبنا میں افسر کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس بار تو دائرہ کرونا کان میں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ گھٹے گا تو وہ اور بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے پوری دنیا آج اس ایئرو انڈیا شوکی گواہ بن رہی کسی بھی دیش کی دشمن کی ٹیرٹری کو قویت بھی نہیں کر دے یہ اب سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ خالی پاکستان کو ہی ہمیں نہیں دیکھنا ہمیں چین کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے لئے ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے اسی وجہ سے ہم ایڈوانس سے ایڈوانس جہاز لے رہے ہیں جیسے کی رفال ہے رفال ٹو فرنٹ وال کے اندر سب سے آگے اہم حصہ بنے گا لڑنے کا آج گیارہ جارز ہمارے پاس آ چکے چھتیس جارز اگلے سال تب پہنچ جائیں گے اور اس کے سکوارڈن بڑھتے رہیں گے لیکن میں سب سے اہم چیزیاں کہنا چاہوں گا وہ یہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی بھی شیطر میں یا کسی بھی وار سیناریو میں آگے بہت اہم روال پلے کرے گی اور اس میں جو بھارت ایڈوانس کر رہا اور جو آج یہ ایڈو شو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تیکنالوجی کی جو ڈیمنسٹریشنز ہو رہی ہیں چاہے وہ لائٹ کومبیکٹ ہیلیکاپٹر ہے ایڈوانس ٹرینر ہے یا لائٹ کومبیکٹ اے کراپٹ ہے کہ بھارت دیرے دیرے کہاں پہ جاں پہ جاں پرسٹ یا سیکنڈ جنریشن میں تھا آج پورت جنریشن میں پہنچ چکا ہے اور ہم ایڈوانس میڈیوم کومبیکٹ اے کراپٹ جو پھٹ جنریشن اے کراپٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں یعنی کہ ہم سٹیٹ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں